اس کے ساتھ بزرگ ہیں یا بچے ہیں یا پھر لیڈیز ہیں یا پھر کوئی بھی ہے جس کو چلنے میں دکت ہے تو اس گاڑی سے بھی چڑی آگر کو آرام سے گھن سکتے ہو دیکھیں دوستو یہ ہے بھائی ٹائگر کا بیرک پیچھے سے آرہا ہے وہ اس کے پیچھے ہے اوہ بھائی یہ ہے اس کڑی آگر کا اصلی خلنایک بھائی بہت بڑا ہے یہ اور اس کے گھرانے کی آواز ہی اتنی خطرناک ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ٹائگر جنگل میں دھارتا ہوگا تو کیا حالت ہوتی ہوگی ایسا بولا جاتا ہے کہ جب ٹائگر دھارتا ہے تو لگ بگ تین کلومیٹر تک آواز جاتی ہے اس کی دیکھیں آواز آرہی ہے اس کے گھرانے کی دیرے دیرے دیکھیں کیا جب ٹائگر کی ماند ہے جس میں رہتا ہے مطلب ریسٹ وغیرہ کرتا ہے بہت انٹیک ہے بھائی دیکھیں دوستو یہ نا بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تہل رہا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے باہر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوں کوئی جگہ ڈونڈ رہا ہوں کہ بس جگہ مل جائے اور باہر بھاگ جائے پورا بیچین ہے اور اس کے گھرانے میں بھائی اتن دہشت ہے میں سوچ رہا ہوں یہ پنجرے میں ہے تب بھی اس کا خوف بنا ہوا ہے اگر یہ باہر آ جائے تو کیا ہی حال کرے گا لوگوں کا اور دوستو ایک کمال کا فیکٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ہی وائٹ ٹائگر ہیں وہ سارے کے سارے چڑیا گھر میں ہیں مطلب وائٹ ٹائگر جنگل میں کوئی ہے ہی نہیں دیکھیں دوستو ابھی نہ میں بلکل ادھر کی طرف آ گیا جہاں پر یہ ٹائگر چکر لگا رہا ہے حالانکہ یہاں کھڑا ہونا اللہ نہیں ہے ٹائگر وہ ٹائگر بھ دنیا سے ہٹانے کے لیے لیکن بھائی اتنے قریب سے نا آپ ٹائگر کو صرف چڑیا گھر میں ہی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہے تیندوہ بگ کیٹ فیملی کا سب سے خونخارج میمبر بھائی مطلب اس کے شکل پہ ہی غصہ ہے یہ ہمیشہ غصہ بھی رہتا ہے تیندوہ اور جو اس کا پنجرہ ہے نا وہ پورا کورڈ ہے اوپر تک کیونکہ کئی فٹ کی چھلانگ لگا سکتا ہے ایک سیکنڈ میں پیڑ پہ چٹ جاتا ہے بھائی یار دکھنے میں جانور بہت بہت خوبصورت ہے مطلب اس کی سکن دیکھو یار بلکل ویلویٹ بہت خوبصورت پیٹرن ہے یار اس کے سکن پہ دیکھئے دیکھیں دوستو کیسے گھر رہا رہا ہے اوہ بھائی اگر یہ بیچ میں پنجرہ نہ ہو نا مہت پکی ہے یار پورا گسے میں ہے بھائی یہ ہمیشہ گسے میں رہتا ہے یہ تیندوہ ہمیشہ گسے میں رہتا ہے اوہ بھائی یہ مطلب جب یہ ایسے کر رہا ہے نا تو اس کو مجھے ہوا نکل رہی ہے یہ میں محسوس کر سکتا ہوں اس کی ہوا ہوئی دیکھئے یہ نا ultimate ہے بھائی next level بھائی مزہ آ گیا دیکھئے ایک تیندوہ نا ادھر کی طرف بھی ہے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے یہ بھی ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے ایک میں ایڈوائز دیتا ہوں دوستو آپ کو کہ آپ جب بھی چڑیا کر رہا ہے نا تو آپ صوبے صوبے وزیٹ کریں ساڑھے آٹھ نو بجے کیونکہ اس ٹائم پہ سارے جانور ایکٹیو رہتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو سامنے پنجرہ دکھائی دے رہا ہے نا بھائی اس کے اندر وہ جانور رہتا ہے جو پانی کے اندر گھس کے مگرمچ کو نکال کے لے آتا ہے بھائی اس کا نام ہے جیگوار دیکھو بھائی یہ بیٹھا ہے سامنے یار کیسے دیکھ رہا ہے مجھے ہی دیکھ رہا ہے یار یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہے یا زبردست ہے بھائی یہ کمال ہے دوستو اگر آپ کو بھارت میں رہ کے جیگوار کو دیکھنا ہے نا تو آپ صرف چڑیا گھر میں ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بھارت میں جیگوار پایا ہی نہیں جاتا یہ انڈیا میں ہے ہی نہیں آپ کو اگر انڈیا میں رہ کے اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو صرف چڑیا گھر ہی وزیٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھئے فل ریلیکس موڈ میں ہے یہ بہت دیر کے بعد اندر سے باہر نکل کے آیا ہے چلیے اب چلتے ہیں اس بہرک کی طرف جس میں مقصود گرہ تھا اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کے اندر کون سا جانور ہے چلتے چلتے نا حالت خراب ہو گئی اور یہ جو آپ کو بیٹری کی بیٹری والی گاڑی دکھائے دے رہی ہے نا یہ آپ کری لینا اس کا ٹکٹ لے لینا بھائی اس سے بہت فائدہ ہے آرام سے گھوم سکتے ہو آپ چیڑیا گھر بینا تھکے دیکھیں دوستو یہ ہے وہ باڑا جس میں مقصود گرہ تھا اور یہ جو آپ کو سامنے بلکل بیچ میں جگہ دکھائے دے رہی ہے نا بلکل وہیں پہ گرہ تھا وہ اور یہ جہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے نا فلال وہاں پہ اس ٹائم پہ یہاں پہ پانی نہیں بھرا ہوا تھا اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا اس کی موت کا چونکہ اگر یہاں پہ پانی بھرا ہوا ہوتا نا اس ٹائم بھی تو وائٹ ٹائگر کو وہاں پہ پہنچنے میں تھوڑا اور ٹائم لگتا مقصود تک اور یہاں پر زولوجیکل پار کے ٹیم کو اور ٹائم مل جاتا اس کو بچانے کا اور دوستو بعد میں ایک ریپورٹ یہ بھی آئی جی کہ جو وہ وائٹ ٹائگر تھا نا وہ مقصود کو مارنے کی نہیں بلکہ بچانے کی کوشش کرنا تھا اسی لئے وہ اس کو گردن سے پکڑ کے اندر کی طرف لے گیا لیکن انفورچنیٹلی جو اس کے دانت تھے وہ مقصود کی جو گردن تھی اس میں گڑ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی اور دیکھیں دوستو اس پنجرے میں انہوں نے بینگول ٹائگر کو رکھا ہوا ہے دیکھئے یار ایسے ہی نہیں بولا گیا بھائی شیر کو جنگل کا راجہ بھائی دب دبا تو ہے مطلب ویڈیو میں آپ کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہے کمال ہے بہت طاقتور جانور ہے بھائی شیر اس سے طاقتور کوئی جانور نہیں ہے دیکھیں دوستو یہ ہے اس چڑیا گھر کے آلسی مگرمچ جو بچھلے دھائی تین گھنٹے سے ایک کی پوزیشن میں پڑے ہوئے ہیں بھائی یہ ہیلی نہیں رہے ہیں مطلب جنتہ ان سے پریشان ہو گئی ہے یہ دھائی تین گھنٹے سے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جو کروکوڈائل ہوتا ہے وہ پانی میں جتنا سپیڈ پگڑتا ہے اتنا ہی آلسی ہوتا ہے